محبت اللہ ازدہ انگلی شاہ نے فرمایا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے تو ہم جو والدین سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کرتے ہیں ہم ایک بندے مومن سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ ذریعہ نے محبت کرنے کا عشاء رمایا ہے اسی طرح سے ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں کس سے محبت کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم صرف اولیاء سے محبت نہیں کرتے اولیاء یہ ولی کی جمعہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھی دوست اس طرح کس کے معنی آتے ہیں تو ہم محبت کرتے ہیں تو اولیاء اکرام سے کرتے ہیں اولیاء اکرام سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں ہم کابی سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ کابت اللہ ہے ہم قرآن سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے ہم حضور اسلام سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محبت ان سے کریں گے جن کو اللہ سے نسبت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو دوست دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک شیطان کے دوست اور ایک رحمان کی پاس شیطان کے دوست کون ہوتے ہیں شیطان کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا تو جب شیطان کو اتنی طاقت اتنی کی جاتی ہے کہ شیطان شیطان کے قادم سے یہ آتا ہے کہ اگر انسان جب اس پر نزا کا عالم تابی ہوتا ہے تو شیطان آ کر انسان کو ترہ ترہ سے بہکاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آخری وقت میں کسی طریقے سے بھی مسلمان مندقے کے ایمان ضائع کر دیں شیطان کو یہ طاقت عطا کی گئی تو جب شیطان انسان کے روح کے پاس آ سکتا ہے شیطان انسان کے اندر خون کے رگوں کی طرح لڑتا ہے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے شیطان انسان کے جس میں روح میں تھیلتا رہتا ہے گزرتا رہتا ہے تو جب شیطان انسان کے اتنا قریب ہے اس کو اتنے طاقت عطا کی گئے ہیں تو کیا رحمہ کے دور کو طاقت عطا نہیں کی گئے ہوگی جب شیطان کو اتنے طاقت عطا کی گئی ہے جب شیطان کے کچھ کر سکتا ہے تو اللہ حضرین کے جو دوست ہیں تو بدرجہ عوڑا کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے کیا کر سکتے ہیں اللہ والے کو تو طاقت عطا کی نہیں کی ہے ان کو تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے تو جب شیطان اتنا کچھ کر سکتا ہے تو عالیہ والدہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آئیے اس کے دو مثال میں آپ کو دیتا ہوں بہت سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ واقعہ ہے کہ بہت سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ آپ سے بیان فرما رہے تھے اپنے مدرسے نظامیوں میں تو آپ کے اعلان پر ایک ساں فیرتا ہے بہت بڑا ازدہہ اور وہ آپ کے اعلان پر سے آپ کی گردن کے پاس آجاتا ہے اور آپ سے کچھ باتیں کرنے لگتا ہے حضورﷺ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسے گفتگو فرمانے لگتے ہیں تو بعد میں آپ کے آس پاس بہت سے علمائی کرام بھی بیٹھی ہوئے تھے وہ بھی آپ کی بھاشا کو نیزمچ پا رہے تھے کہ آپ کس انداز میں سامھ سے مستقود فرما رہے ہیں بہرحال سامھ چلا جاتا ہے تو سامھ آپ سے آپ کے جو صحاب تھے آپ کے جو ساتھی تھے وہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مجھتے ہیں کہ آپ سامھ سے کیا بات کر رہے تھے تو وہ سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سامھ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سے اوریائی کرام کو دیکھا ہے بہت سے بزرگانے دین کو دیکھا ہے لیکن آپ کے جیسا کسی کو نہیں پایا میں ان کے پاس گیا تو کسی کا ظاہر پریشان ہو گیا کسی کا ظاہر پریشان ہو گیا لیکن آپ کے پاس آیا تو آپ پرکل ہی مکنین تھے لہٰذا میں آپ سے بہت منتظر ہوں یہ سامھ پہ کر چلا گیا تو جب حضور علیہ السلام کے گلام کا یادہ میں ہے تو حضور علیہ السلام کا عدم کیا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نیپالی زبان میں حضور علیہ السلام کو پکار ہوگے تو حضور علیہ السلام نہیں سنیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم کشمیری زبان میں کروگے تو حضور علیہ السلام نہیں سنیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم انگلیش میں حضور علیہ السلام کو پکار ہوگے تو حضور علیہ السلام نہیں سنیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم فرنچ میں حضور علیہ السلام کو پکار ہوگے تو حضور علیہ السلام نہیں سنیں گے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم گمبتِ فضلہ کے سامنے مصطفیٰ جانے لہنمت پڑھتے ہو تو حضور علیہ السلام کیسے سن سکتے ہیں اور جب حضور علیہ السلام کے غلام کا یہ عالم ہے کہ وہ سام کی بھاشا کو سمجھ سکتے ہیں تو میرے حضور کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قطاب بھل دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی جب ان کے قطاب بھل دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم کیا ہوگا رہان اللہ سبحان اللہ محتاج کا عالم کیا ہوگا